بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ہمارا لودھیانا اس کی پوری سیلن آپ کو بتاتے رہیں گے سب سے پہلے لودھیانا کی ایکسرسائز کرنے سے پہلے بلکل آپ بچر والی پوزیشن میں اس کو بچر انداز کہتے ہیں یعنی جس طرح سے نواز کے حالت میں بیٹھتے ہیں اور اپ رائٹ پوزیشن میں آپ بیٹھیں گے ریڈ کیٹوی کو تم سیدھ میں کریں گے اور سانس لمپا کھینچ کرناک سے آپ روک لیں گے اور گردن کو نیچے کر کر پیٹ سانس روک کر اندربار کریں گے جس طرح سے میں کر رہا ہوں آپ اس کو دیکھیں لمبا سانس ناک سے اس طرح سے کھینچیں گے یعنی آپ نے دیکھا سانس جو ہے وہ ناک کے ذریعے میں نے کھینچا اور اس کو روکنے کے بعد پیٹ جو ہے میں نے اندربار کیا اور یہ دس مرتبہ سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پھر روزانہ اس کو دو دو تین دن بڑھاتے جائیں گے تین دین آپ کے پھوٹی ٹائمز جو ہے یہ آپ نے کرنا ہے ناظرین اس کے کرنے سے جو ہے اس کے بہت سارے موائد ہیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کا گل پاور ڈیبلیپ ہوتا ہے اور آپ کی جو ہے خون جو ہے وہ قتلہ ہوتا ہے اور اس کے کرنے سے آپ کا ٹانسٹیویشن یعنی قبض جو ہے وہ بھی دور ہوتا ہے جن لوگوں کو قبض بہت زیادہ ہو تو یہ ایک گلاس پانی پی کر روزانہ اگر یہ کریں تو انشاءاللہ والعزیز ہفتے دس دن کے اندر ان کا قبض اور کانسٹیویشن اقدم ختم ہو جاتا ہے یہ ایکسرسائز خالی پڑ کی جاتی ہے ہم یہ کریں گے ایکسرسائز اور اگر جب سن رائز ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ یہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد ہوں گے مثال کے طور پر جب سن رائز ہو رہا تو انسان سیٹ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ سانس لیتے ہیں تو آپ کو ایک اوکسیجن واپر مددہ نہیں ملتی ہے پیور اوکسیجن ہوتی ہے صبح کی ٹائم پر اور ایرہ الیکٹرون پاور جو ہے یعنی جس کو شمشی طوانہ ہی کہتے ہیں وہ بھی اوکسیجن کے ساتھ آپ انہیل کرتے ہیں تو اس کے کرنے سے آپ کو انشاءاللہ والعزیز دس سے پندرہ دن کے اندر آپ اس کے فوائد محسوس کرنے لگیں گے کیونکہ انسان کے اندر جب تک ملپاور ڈیبلپ نہیں ہوتا وہ مطلب کسی بھی چیز میں جو ہے اس کے اندر ہمت نہیں ہوتی کام کرنے کی تو یوگا کے اندر ہم سب سے پہلے بریدن کی ایکسرسائز کے اندر ہم ملپاور کو ڈیبلپ پرنے کی ایکسرسائز کراتے ہیں جس کو میں نے آج بتایا جس کا نام میں دو دھیانہ یہ ایک مرتبہ اور اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں آپ اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں دیکھیں نمبر سانس ناک سے کھینچیں گے like this اس طرح سے جو ہے یہ ایکسرسائز کرنی ہے آپ نے اور ڈے بائی ڈے آپ اس کی ریپیٹیشن کو بڑھائیں گے یعنی آج دس مرتبہ آپ نے پیٹ اندر بہار کیا اس طرح سے بڑھاتے جائیں ٹل دن کہ آپ 50 تک پہنچ جائیں